اس ویڈیو میں ہم موٹیلیم وی کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر موٹیلیم کس طرح جسو مجھا کے اپنا اثر دکھاتی ہے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اس کے استعمال کی حتیات کیا ہے اور اس کے سائیڈ افیکس کیا ہو سکتے ہیں السلام علیکم I'm a pharmacist and this is my youtube channel catch concepts جہاں عام افراد کو روز مرہ استعمال کی medicines کے ساتھ mental, physical health اور ان کے basic concepts پر educate کیا جاتا ہے اس لئے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور updated رہنے کے لئے please subscribe to the channel and share this useful information with your friends and family موٹیلیم وی کا فارمولا ہے domperidone melleate اور اس کا تعلق dopamine and agonist کی کلاس سے ہے اس کے استعمال پر آ جائیں تو اسے جن کنشنس میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں شامل ہے کھانے کا دیر سے حضم ہونا جس سے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے کھانے کا بار بار غزہ کی نالی میں آنا جس سے سینے میں جلن محسوس ہو یعنی gastroesophageal reflux disease اور esophagitis میدے میں گیس کا ہونا یعنی flatulence اور التی مطلی کا احساس ہونا جس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں مثلاً کسی infection کی وجہ سے التی مطلی ہو سکتی ہے یا کسی دوا کے اثر سے ایسا ہو سکتا ہے جیسے پارکنسن کے علاج میں استعمال ہونے والی دواوں سے التی اور مطلی کا احساس ہوتا رہتا ہے اب ایک نظر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ موٹیلیم ان کنڈیشنز کو ٹھیک کیسے کرتا ہے قدرتی طور پر ہمارے میدے کے اوپر اور نیچے کچھ muscles ہوتے ہیں جو بند دروازے کی طرح ہیں اور ان کے کھلنے پر ہی غزہ کی نالی کا کھانا میدے میں اور پھر میدے کا کھانا آتوں تک جاتا ہے لیکن کچھ دواوں کے اثر سے یا کسی اور وجہ سے کچھ بیماریوں میں یہ muscles بھی کھوچاتے ہیں اور آتوں کی movement بھی الٹی ہو جاتی ہے جس سے کھانا آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے آنے لگتا ہے یعنی آتوں کا کھانا میدے میں اور میدے کا کھانا غزہ کی نالی سے ہوتا ہوا اور الٹی کے ذریعے مو سے باہر نکل جاتا ہے اس کے علاوہ میدے میں گیس بھی بننے لگتی ہے اس کیفیت میں دوم پریڈون یعنی موٹیلیم دینے سے میدے کے آگے پیچھے کے muscles ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور آتوں کی movement بھی بہتر ہو جاتی ہے جس سے الٹی اور سینے میں جلن اور گیس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں موٹیلیم، ٹیبلٹ اور سیرپ دونوں فارمز میں آویلیبل ہے سادھی موٹیلیم کے مقابلے موٹیلیم بھی کا اثر زیادہ ہوتا ہے دونوں ٹیبلٹ فارمز کے اندر دوم پریڈون 10MG ہے جبکہ سیرپ میں اس کی کونٹیلی 1MG پر ایمل ہے یعنی اگر آپ ایک ٹی سپون لیں گے جس میں 5MG کی دواتی ہے تو 5MG موٹیلیم آپ کے اندر جائے گا جو ٹیبلٹ کے مقابلے آدھی خوراک ہے اس کی ٹیبلٹ فارم کو دن میں ایک سے دو دفعہ کھانے سے پہلے لیا جا سکتا ہے آپ کے ڈاکٹر کی دی گئی دوست اس سے زیادہ بھی ہو سکتی اور کم بھی یہ آپ کی کنیشن پر ڈپینڈ کرے گا موٹیلیم لینے کے فوراں بعد ہی انٹیسٹس کا استعمال نہیں کیا جاتا اگر آپ کو انٹیسٹس لینے ہیں تو موٹیلیم کھانے سے پہلے لیں اور انٹیسٹس کو کھانے کے بعد لینے وارننگز اور پرکوشنز کیا ہیں کچھ افراد اور کنیشنز ایسی ہیں جن میں اس دوہ کو لینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جیسے دل کے مریض افراد جو دل کی دوہ بھی کھاتے ہوں وہ لوگ اس میڈیسن کو خود سے استعمال نہ کریں خاص طور پر وہ افراد جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئی ہو اس کی ایک ڈوست این ایم جی کی ہوتی ہے اگر آپ نے دل میں تین سیاہ اس سے زیادہ ڈوز لے لیں تو دل کی دھرکن خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وہ افراد اس دوہ کو نہ لیں جن کے دل کی دھرکن میں پہلے سے مسئلہ ہو وہ افراد جن کے الیکٹرولائٹس ڈسٹرب رہتے ہوں جیسے جن کا پوٹیشیم کم یا زیادہ ہو مینگنیشیم باڈی میں کم یا زیادہ ہو گردے اور جگر کے مریض افراد میں یہ دوہ نارمل دوست سے کم میں دی جاتی ہے کیونکہ ایسے مریضوں میں نارمل دوست کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوہ اپنا اثر دکھانے کے بعد گردے اور جگر دونوں کے ذریعے ٹوٹ کے جسم سے خارج ہوتی ہے اور جن افراد کو گردے کوئی بڑی بیماری ہو وہ تو بالکل اس دوہ کو لینے سے گریس کریں حاملہ خواتین حمل میں ہونے والیولٹی اور مطلی میں اسے استعمال نہیں کر سکتی اس کے لئے ڈاکٹر دوسری میڈکیشنز دیتے ہیں اور اسی طرح وہ ماں جن کے بچے مدر فیٹ میں ہیں وہ بھی اس دوہ کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دوہ دودھ کے ذریعے بچے تک پہنچتی ہے کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اگر آپ موٹیلیم دیں تو ڈاکٹر آپ کی کنیشن کو باقاعدہ مونیٹر کرتا ہے اس لئے اگر آپ ان دواؤں کے ساتھ موٹیلیم لیتے ہیں تو اپنی کیفیت پر نظر رکھیں خاص طور پر اپنے دل کی دھرکن پر اگر خراب ہونے لگے تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس دوہ کے اثر کے بعد کچھ لوگوں کو چکر آ سکتے ہیں یا غنود گیا سکتی ہے اس لئے اگر آپ کو یہ دونہ علامات محسوس ہوں تو وہ کام جس میں بہت توجہ درکار ہوتی ہے اور حاضر دماغی چاہیے ہوتی ہے ایسے کاموں سے گریس کریں جیسے کاری چلانا یا کوئی ہائیوی مشین ریسٹ آپریٹ کرنا کانٹر انڈیکیشنز یعنی وہ کونسی گرنیشنز ہیں یا وہ کونسی لوگ ہیں جو اس دوہ کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے تو وہ افراد جنہیں پہلے موٹیلیم یا ڈامپریڈون فارمیلے کی کوئی اور دوہ لینے سے الرجی ہوئی ہو سانس لینے میں تکلیف ہو گئی ہو پیٹ یا آتوں میں سے اگر خون رستہ ہو یا پیٹ اور آتوں میں کوئی بندش ہو گئی ہو وہ افراد اس سے استعمال نہیں کر سکتے وہ افراد جن کو جگر کا کوئی بڑا مسئلہ ہو وہ افراد جن کے دماغ میں پچٹری کے مقام پہ کوئی ٹیومر ہو سائیڈ افیکس یا ایڈ برٹ افیکس سے پہلے ہر ویڈیو کی طرح کچھ پوائنٹ سامنے رکھنا ضروری ہے اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ دوہ دی ہے تو پلیز سائیڈ افیکس کے در سے یہ دوہ لینا بند مت کیجئے گا کیونکہ سائیڈ افیکس آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور یہ بہت کم پاپولیشن کو افیک کرتے ہیں یہاں سائیڈ افیکس بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ دوہ لینے کے بعد اگر آپ کو بتائے جانے والے سمٹمز میں سے کوئی سمٹم پریشان کرے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کی میریشن چینج کر دے گا اور سائیڈ افیکس بھی چلے جائیں گے اس دوہ کے ممکنہ سائیڈ افیکس میں شامل ہیں سردرد ہونا ڈائیریاں ہونا چھاتی میں بھاریپن یا درد محسوس ہونا وغیرہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ ultimately قیفیت میں کونسی دوہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ یا آپ کو کوئی عزیز کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری کے بارے میں یا اس کی میریشن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں آپ ہمیں انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جہاں ہیلتھ اور میڈیسن بھی اپ ڈیٹس دی جاتی ہیں اپنی صحت کے خیال رکھیں تیک کیئر تینکیو سو مچ فور واشنگ